چار نومبر اٹھارہ سو سنتالیس کو سکوٹ لینڈ کے ایک ڈاکٹر کے کمرے میں اس کا ملازم داخل ہوا اس ملازم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اور اس کے دو اسسٹنٹ بے ہوشی کی عالم میں پڑے ہوئے ہیں ملازم نے سوچا کہ شاید ڈاکٹر صاحب اور ان کے اسسٹنٹس نے زیادہ پی لی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر اور اس کے دو اسسٹنٹ کلورو فارم پہ ریسرچ کر رہے تھے اور تجربات کے دوران جب انہوں نے کلورو فارم کو سنگا تو بے ہوش ہو گئے اس ڈاکٹر کا نام سر جیمز سیمسن ہے سر جیمز سیمسن چھے بھائیوں کے بعد ساتھوے نمبر پر سب سے چھوٹا تھا اپنے خاندان میں ساتھوے نمبر پر تھا اس کا والد ایک نان بھائی تھا یہ ایک غریب خاندان تھا لیکن سر جیمز سیمسن نے جب سکول میں ایڈمیشن لیا تو پتہ چلا کہ یہ انتہائی ٹائلینٹڈ سٹوڈنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے چھے بھائیوں نے اور اس کے باپ نے اسے پڑھانے پر زیادہ توجہ دینے شروع کی اڈمبرہ یونیورسٹری میں جب اس نے ڈاکٹری کی ڈگری میں ایڈمیشن لیا تو اپنی صلاحیتوں سے سب کو مہوے حیرت میں مبتلا کر دیا ڈاکٹر جیمز سیمسن کا یہ خواب تھا کہ دورنگ سرجری دورنگ آپریشن جب مریض کی چیر پھار ہوتی ہے تو اسے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا کوئی ایسا طریقہ دریافت کیا جائے کہ مریض بے ہوش ہو جائے لہٰذا ڈاکٹر جیمز سیمسن نے اپنے دو اسسسٹنٹس کے ساتھ مل کر کلورو فارم پہ تحقیق کرنے شروع کی اور ایڈ دی اینڈ کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنے تجربات سے ہی اخص کیا کہ کلورو فارم سنگھانے سے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اور دیورنگ سرجری اسے تکلیف نہیں ہوتی دوستو آج ہمارے ہاں جتنے بھی سرجری کے اپریشنز ہوتے ہیں ان میں بے ہوشی کی جو ہے ابتدائی کام وہ سر جیمز سیمسن نے کیا تھا قوموں کی زندگی میں ایسے لوگ بہت اہمیت کے حامل ہیں جو اپنی زندگی کو لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے وقف کر دیتے ہیں سر ڈاکٹر جیمز سیمسن ڈاکٹر الیکزینڈر فلیمنگ اور اس طرح کے بہت سے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو تیاغ دیا اور لوگوں کی بہتری کا سمان کیا موسیقی